ہیلو فرنڈز میں ہوں کیس سر فرم پی ایس ٹوٹولر آج ہم دیکھیں گے کہ ایڈوب فوٹوشاپ میں ہم 3 ڈی کروم ٹیکسٹ کو کیسے بناتے ہیں یہ آپ کسی بھی سینری کے اوپر کسی پلین بیک گراؤنڈ پر کہیں پہ بھی آپ بنا سکتے ہیں اور یہ بیک گراؤنڈ سے کلر پک کر کے یہ ٹیکسٹ یہ کریں گے ہم ڈوب فوٹوشاپ میں تو آئیں دیکھتے ہیں کہ یہ کام ہم فوٹوشاپ میں کیسے کریں گے تو آپ پہلے کوئی بھی بیک گراؤنڈ سپوز میں نے یہ سینری اوپن کی ہے تو اس پہ آپ کوئی بھی ایک ٹیکسٹ جو ہے وہ یہاں پہ لکھ لیں میں یہاں پہ لکھ رہا ہوں ایڈوب فوٹو شاپ ایپی ایس شارٹ اس کا تو ایپی ایس یہاں پہ آ گیا یہاں پہ اور یاد رہے کہ آپ کی یہ بیک گراؤنڈ لیئر جو ہے یہ ان لاکھ ہونی چاہیے یہاں پہ لاکھ آئیکن نہ اگر یہ لاکھ آئیکن یہاں پہ موجود ہے سپوز میں اس کو لاکھ کر کے آپ کو بتاتا ہوں یہ لاکھ آئیکن یہاں پہ موجود ہے تو آپ اس پہ جسٹ کلک کریں گے تو یہ ان لاکھ ہو جائے گا تو یہ لیئر آپ کی جو ہے یہ ان لاکھ ہونی چاہیے اب آپ ٹیکسٹ لیئر کو سیلیکٹ کریں ایکٹیو کریں اور یہاں سے 3D میں جائیں اور نیو 3D ایکسوشن فرم سیلیکٹڈ لیئر اس پہ آپ یہاں پہ کلک کریں گے اور یہ یہاں پہ آپ کا ٹیکسٹ کچھ اس طرح سے یہاں پہ سامنے یہاں پہ آ جائے گا اب یہاں پہ آپ کے پاس یہاں پہ تین کنٹرول ہے جو ہے آربٹ 3D کیمرہ اور یہ ہے پین 2D کیمرہ اور یہ ہے ڈالی 3D کیمرہ تو ہم نے اس کو آربٹ 3D کیمرہ سے ٹیکسٹ کو تھوڑا سا یہاں سے موگ کروا کے اس کو 3D کی شیپ میں یہاں پہ لے کے آنا ہے یہاں پہ اور اس کے بعد ہم یہاں پہ یہ شیپ پری سیٹ ہے شیپ پری سیٹ میں ہم جب اس کو یہاں پہ اوپن کریں گے تو یہاں پہ بہت سے شیپ پریسٹس یہاں پہ موجود ہیں لیکن یہاں پہ ہم اس کو انفلیٹ کو چوز کریں گے اور اس پہ کلک کریں گے تو آپ کا ٹیکسٹ جو ہے وہ یہ انفلیٹ اپلائی ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے دوبارہ سے لیئرز میں آنا ہے اور یہ جو بیک گراؤنڈ کی جو لیئر ہے اس کو سیلیکٹ اور ایکٹیو کریں کنٹرول اے کر کے اس کو سیلیکٹ آل کریں اور کنٹرول سی پریس کر کے اس کو کوپی کر لیں دوبارہ سے آپ ٹیکسٹ والی لیئر کو سیلیکٹ اور ایکٹیو کرتے ہوئے تھری ڈی میں آئیں اور یہاں پہ یہ ہے انوارمنٹ انوارمنٹ پہ جب آپ کلک کریں یہاں پہ اس کو سیلیکٹ کریں تو اس آئیکن پہ اس آئیکن پہ رائٹ کلک کریں گے تو آپ نے یہاں پہ نیو ٹیکسچر پہ کلک کرنا ہے نیو ٹیکسچر پہ جب ہم کلک کریں گے یہاں پہ تو یہ ڈائیلاگ باکس اپن ہوگا اور یہاں سے ہم نے ڈاکومنٹ ٹائپ جو ہے صرف اس کو چینج کرنا ہے کلپ بورڈ کہ ہمارا جو بھی ہے ڈاکومنٹ وہ کلپ بورڈ پہ کاپی ہو اور اس کو ہم یہاں پہ اوکے کر دیں گے دوبارہ سے ہم اسی آئیکن پہ آئیں گے اور یہاں پہ اب ہم ایڈٹ کریں گے ٹیکسچر پہ تو جب ہم ایڈٹ پہ کلک کریں گے تو ایک نیا ڈاکومنٹ یہاں پہ اوپن ہو جائے گا اب ہم نے کنٹرول سی سے کاپی کیا ہوا تھا تو یہاں پہ کنٹرول وی پریس کریں گے تو وہ آپ کا جو سینری ہے وہ یہاں پہ پیسٹ ہو جائے گی اس کو یہاں پہ ہم سیمپلی یہاں پہ اس کو سیو کریں گے سیو کرنے پہ کلک کریں گے تو یہ فوٹو شاپ فارمیٹ آپشنز اس پہ کلک کریں اور یہ سیو ہو جائے گا کلپ بورڈ میں یہ سیو ہو گا تو اس کے بعد اس کی ہمیں ضرورت نہیں ہم اس کو یہاں پہ کلوز کر دیں گے اب آپ نے یہاں پہ یہ جو اے پی ایس جو ہمارا ٹیکسٹ ہے اس کی تمام یہاں پہ جو اے پی ایس کو کلپس کریں اور یہاں پہ اوپن کریں تو یہ اے پی ایس کی جتنی بھی یہاں پہ ہیں یہاں پہ یہ فائلز ان کو یہاں پہ ہم سیلیکٹ کریں گے اوپر والی کو سیلیکٹ کریں شیفٹ پریس کریں اور نیچے والی پہ کلک کریں گے تو یہ یہاں پہ ساری سیلیکٹ ہو جائیں گے اب یہاں پہ جو یہ میٹالک ہے اس کو آپ نے ہنڈر پرسنٹ کر دینا ہے اور یہ نظر رکھنی ہے کہ یہ اے پی ایس جو ٹیکسٹ والی جو ہماری یہاں پہ جو فائلز ہیں یہ سیلیکٹ ہوں اگر یہ سیلیکٹ نہیں ہے تو دوبارہ آپ ان کو سیلیکٹ کر لیں سیلیکٹ کرنے کے بعد اب رفنس کو آپ یہاں پہ زیرو پرسنٹ یہاں پہ کریں گے زیرو پرسنٹ کرنے کے بعد یہ یہاں پہ دوبارہ سے ڈی سیلیکٹ ہو جائیں انہیں آپ سیلیکٹ کریں دوبارہ سے شیفٹ پریس کرکے ان سب کو سیلیکٹ کریں اور یہ آئیکن ہے رینڈر کا یہاں پہ آپ نے رینڈر کے آئیکن پہ آپ نے کلک کر دینا اب جب رینڈر کے آئیکن پہ ہم کلک کریں گے تو فوٹر شاپ یہاں پہ اس ٹیکسٹ کی رینڈرنگ یہاں پہ شروع کر دے گا اور یہ تھوڑا سا ٹائم لے گا رینڈر کرنے میں تو جب تک یہ رینڈر کپلیٹ کرتا ہے تب تک ہم چائے کا اپنا پی لیں ایک بات میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ رینڈرنگ جو ہے یہ آپ کے کمپیٹر کے پروسیسر یا گرافک کارڈ لگا ہوئے تو اس کی سپیڈ پہ ڈپینڈ کرتا ہے یہ جتنی اچھا گرافک کارڈ لگا ہوگا جتنا اچھا پروسیسر ہائی سپیڈ پروسیسر لگا ہوگا اتنی تیزی سے اتنی جلدی سے یہ رینڈرنگ کرے گا تو سٹل یہ رینڈرنگ کر رہا ہے میں نے چائے کا کا پی لیا ہے اور سٹل یہ رینڈرنگ کر رہا ہے ابھی ہم مزید انتظار کرتے ہیں اس کا تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ رینڈرنگ یہاں پہ کمپلیٹ ہو چکی ہے تو یہاں پہ ہم کنٹرول ڈی سیلیکٹ کریں گے جو ہماری سیلیکشن ہوئی ہوئی تھی اور یہ آپ کا 3 ڈی ٹیکسٹ ہے اس ٹیکسٹ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے بیک گراؤنڈ سے کلر لیے ہیں یہ کلر جو ہے یہ بیک گراؤنڈ سے اس نے لیا ہے اور یہ سامنے والا کلر بھی ہے اس نے بیک گراؤنڈ سے کلر پک کر کے اس کو یہاں پہ 3 ڈی کروم ٹیکسٹ میں یہاں پہ اگر آپ اس ٹیکسٹ والی لیئر پہ رائٹ کلک کر کے اس کے بلیننگ آپشنز میں جائیں یہاں پہ تو آپ یہاں پہ انر شیڈو اگر کوئی کسی کی حسم کا دینا چاہے تو وہ بھی یہاں پہ دے سکتے ہیں اس کی اپیسٹی اپنی مرضی سے یہاں سے کم زیادہ کر سکتے ہیں ڈراپ شیڈو اگر دینا چاہے تو ڈراپ شیڈو بھی آپ یہاں پہ دے سکتے ہیں یہاں پہ اور یہ آپ کا یہاں پہ 3 ڈی کروم ٹیکسٹ یہاں پہ یہ ریڈی ہو گیا ہے تو اس طریقے سے آپ اپنے ٹیکسٹ کو 3 ڈی کروم میں آپ کنورٹ کر سکتے ہیں اور مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ طریقہ پسند آیا ہوگا اور اگر آپ کو یہ طریقہ پسند آیا ہے تو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے ٹیکس پور واشنگ ٹیکس پور